پانچ سو ہزار ہے کتنی لگی تھی کرسی ہزار ہے ہزار کرسی لگی یہ میں جس لئے آیا ایک بندہ نے اسی کرسی تھی میں کیوں آیا موتبری دسنے واس سے نہیں کہ میں بہت بڑا پی رہا میں نو پتہ ہے مجلسان جم جاندیاں تے پیر خدا بڑھ کے آن دین مجلس ہے خدا بڑھ کے آن دین آپ نے نارے لگوا آن دین بڑیاں ٹھا ٹھا ہوں تھی آن بندے دور دین حضور علی نہیں مجلس جمی نہیں آپ دے شان دے لیکنی علی ہاں جس لئے بندے سارے بیٹھے ہونا کہ اللہ جی تاں داخل ہو انہ دی رہونت پیران دی توبہ کرو انہ دی آج یہ نہ بیکھو اے باپ بڑے آجزار بڑے منکسے رہ بڑے اتنے ہی چیشنے اندر رہے کسی نہ پچھو انہا انہ دا تکبر اللہ اکبر انہ دی سیرونیت انہ دی شان دے خلاف کوئی جمعہ دا آخ چھوڑو اللہ انہوں ہی چھوڑ دے اللہ دا کر کوئی نہیں سکتے چھت بڑا ہو چاہے کتے پلمن یہ سب ریاکاری جے تو پیسے دی امید ہوئے اس سے اخلاق نہ لفورا جے تو پیسے دی امید نہیں جاؤ جی دعا بھی نہیں ہو گئی جاؤ اے حال ہے آجزار یہ کہتے ہیں جناب یہ پیرہ دی بڑا ذکر کر دیا ہو پیرہ دے ہی پیرہ اپنے شعبی تکال کر دیا ہی کہ میں بھی کہتے ہیں یہاں کہ تسی میں نے بھی نہ بنو حضی تو مرضی دے بندے ہیں پامے جو بیچ روپے آنا ہوئے مرضی میرے اللہ دی قسمیں میرے مرید اور میرے چانے والے اس رب لم یزل بلا یزال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں پر روپے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور میں ملتا بھی نہیں چلا جاتا ہوں اور جناب کسی جگہ پیر بنجھا تھے پامے نماز چلی بنجھے اوہ بے کہ مل دن دس ہزار بندہ ہوئے تو مل دن ایک ایک اجمی کیا لے والو جمپے ہو تسی خیرے والو پیدا ہو گئے ہو وہ تکلیف سے نہیں ہوئی آنے جانے پاکیوں نے کم بختے بچے کوئی جے بھی جوئی پاڑ کہ سکا اور تھوکی لازے اتنا انتظار کر دیں میں انتظار کرنے علیہ پیروں میں سے نہیں ہوں دنیا میرا انتظار کرتی ہے میں اپنے مالک کا گدا ہوں میں اس سے مانتا ہوں سمجھائیں اوریں بھی یاد رکھو میرا چانے والا میرے مننے والا میری گلہ نو میری زبان نو میرے کسی جملے نو مننے آلا اوہ پیسہ اور کسی پیر نو نہیں دیندہ ماں میں تُسو زبا کر دیو اوہ پیسہ میرے ناندہ میرے ناں ہی رکھ سی میں نو ہی دے سی کیوں اس نے جس کو لو دیوانا ہے اسی جو رہتے میں نو نہ دے ہوئے سلحان اللہ کیا بات اس نے جس نے جو بے بھی چکڑنے ہیں میرے آستے اسی جو رہتے نہ دے ہوئے میں بھو تمہین تُو جان تیرا کام جڑے اے ساتھ جے بہت تکیہ ہی رہی کر دیو تے جس کو لو نہیں دیوانیس اسی تکہ کیا ہونا لنٹی اندار جس تکہ کیا ہونا جیتھو اس دا اپنا کرم ہے ہے جی اس واسطے اسی مطمئن نہ اسی جے بہن میں نظر نہیں رکھی کہ دے کیا بات اس واسطے جناب میں بڑا ہرجہ پی رہا تے وقت پہ گیا پی رہا ایک ایسا پی رہا گیا میں چنگے چنگے خان صاحبان تے بڑے بڑے جاگیرہ دینا اور ٹکر لا کے میں گل کرنا ینگ ینگ کرنے آلا نہیں کہ مجھ کچھ دے دے ہو نہیں ہم دیں گے تم کونوں دینے والے علاقے بچ بڑے بڑے چودریانا ٹکر لگی آج کال بھئی بڑے کوئی ہو بھئی جی کوئی ایم پی اے ایم این اے اتے گئے وے سیٹانچ خوش آمد سارے مات کو کم کال پہ بھئی جیت اینا توڑی اے نراض نو بھئی جاہا تُو کونے کام اس کرانے تیری جرتے تُو نہ کریں تیرا دروازہ باندے لکھ دروازہ کھول دے سی ہو تُو کونے کال تُو میرے بوہے تیان ہے ووٹا بچے میں ہی دبانیاں تینوں اے ہونوی بکھر وچ سارے مرید نہیں بیٹھے میں کہہ رہے میں اتھے بھی کہہ کے آیا میں بوٹا ہوا سے نہیں آیا لیکن میں نے رات کو کہا کہ خوش عقیدہ اور اپنے آقا کا غلام کملی والے کا غلام راسق العقیدہ سنی العقیدہ سنی العقیدہ اولیاء اللہ کا غلام اس کو ووٹ دیں گستاخِ صحابہ کو ووٹ نہ دیں امہات المومنین کے گستاخوں کو ووٹ نہ دیں آپ اپنے مشرف کا اپنے مسرک کا خیال رکھیں اور اسی حوالے سے دریہ خان سے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک محمد سناؤلہ بسی خیل کا علاقہ ہے ایریا ہے میں ان سے التماس کروں گا گوڑلے کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے اپنے حوالے سے کہ یہ ایک اچھے عقیدے کا آدمی ہے چار پشتوں سے پیرمیر علی شاہ صاحب کے غلام ہیں ان کو ووٹ دیں ان کو کامیاب کریں میں ووٹ دلوانے کے لیے نہیں آیا لیکن میں پپلا میں بھی کہوں اتفاقہ میں آیا ہوں اے اتفاقہ نصیل ونج مانا کسی قبرستان میں حضور اے مانی پپی جی نہیں کبرے اے مانی امی جی نہیں کبرے حضور اے مانے دادا جی ملالتا پھر وے ایک جگہ کھلو کے یار کارجو سارا ما تواف ضرور کرانی ایک ایک کبر تے کھڑنے ہو انہاں پتہ پیر آنا ہی نہیں کبرستان میں اے مانجی تے چویہ آوے تے فکری کا لے اے کہ تے آوڑیا کبرستان آج سارے مردے ہی بخشو ماما میں تے میں آج گیا اس پھیرے شبیر صاحب تے مولی شواق صاحب نے اس پھیرے وے چو تے چلو چلے جو ہم مسئلہ کرنے تے تعلق والے انہاں تے واسطے میں ضرور کیسا تُسی اینہ دی مدد کرو مدد اللہ کرنے والے تُسی مذہر بڑھ سو اللہ چاندھا ہے تے ضرور جتنگی اللہ نہیں چاندھا تے نہیں جتنگی سمجھائی اسی مدد ضرور کرسا اس واسطے کہ اچھے عقیدے اچھے عقیدے والوں کو ووٹ دیں جو راسقل عقیدہ ہوں جو گستاخِ رسول ہوں جو گستاخِ صحابہ ہوں جو گستاخِ امہات المومنین ہوں حضرت سیدہ کائنات سیدہ آشہِ صدیقہ کا جو گستاخ ہو بکواس کرے اس کو ووٹ دینا حرام ہے میں مفتی نہیں ہوں پر یہ فتوہ ہے نسیل الدین کا یاد رکھیں سمجھائی عقیدہ ہے عقیدے پر یہ پاکستان بنا ہے یہ عقیدے کی مجھو même